اللہم صلی وسلم و بارکعنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کا ذکر چل رہا ہے اور اس زمن میں آج چوتھی قسط ہے آج کے درس میں جن حدیث کو ہم جمع کریں گے ان کا ٹائٹل کچھ یوں ہوگا کہ تمام اولیاء و عبدال امام مہدی کے دست اقدس پر بیعت کریں گے تو یہ درس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹیف ہوگا جو اولیاء اور عبدال میں خاص دلچسپی لیتے ہیں اور ان لوگوں کا رد بھی ہوتا ہے جو اولیاء اور عبدال کو مانتے ہی نہیں ہیں تو خیر بارحال اس زمن میں جو احادیث مبارکہ آتی ہیں ہم اس کو یہاں پر نقل کریں گے کوئی ایک کتب نہیں بعض احادیث تو دس دس متفرق کتب میں آئی ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اس زمن میں ہم ان احادیث کو جمع کرتے ہیں پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیہ ہیں وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہلِ بدر کی تعداد کے مثل یعنی کہ تین سو تیرہ افراد بیعت خلافت کریں گے بعد ازاں اس امام کے پاس ایراک کے اولیاء اور شام کے عبدال بیعت کے لیے آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اس حدیث سے کتنی بڑی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک تو امام مہدی جو ہیں وہ صرف ظاہرین کے امام نہیں ہیں علماء باطنین کے بھی امام ہوں گے اللہ اکبر اور حضور نے وہ مقام بھی بتا دیا کہ رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہلِ بدر کی تعداد کے مثل یعنی کہ تین سو تیرہ افراد بیعت خلافت کریں گے اس کے بعد ان کے پاس ایراک کے اولیاء آئیں گے اور شام کے عبدال لائیں گے اور وہ آ کر پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ کا مقام یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے اساتذہ اکرام میں سے ہیں حدیث میں پھر اس کو مناوی نے فیض القدیر میں روایت کیا ہے اگلی روایت کی طرف آتے ہیں اس کی راویہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتقاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا جب آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان بیدہ یعنی چٹی المیدان میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے عبدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے بعد ازائیں قریشی و نسل شخص یعنی صفیانی جس کے ننیال قبیلہ کلب میں سے ہوگی خلیفہ مہدی اور ان کے عوان و انسار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا یہ لوگ اس حملہ آور لشکر پر غالم ہوں گے یہی جنگ کلب ہے یہ اور خسارہ ہے اس شخص کے لیے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو اس فتو کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہوگا بحالت خلافت امام مہدی دنیا میں سات سال اور دوسری روایت کے اعتبار سے نو سال رہ کر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نمازیں جنازہ ادا کریں گے اللہ اکبر کتنی جامع حدیث جو ہے آئی ہے اچھا یہ حدیث جو ہے یہ کوئی دس کے قریب مختلف کتب حدیث میں آئی ہے سب کا میں آپ کو یہاں حوالہ دیتا ہوں یہ حدیث امام ابو داود نے سنن ابی داود میں روایت کی یعنی صحہ ستہ کے درجے کی حدیث ہے یہ پھر اس کو امام احمد نے المسند امام احمد میں روایت کیا ہے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اس کو ابن ابی شہبہ نے المصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا ہے امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا ہے امام طبرانی اس کو المعجم الكبیر میں لے کر آئے ہیں اور ایک دفعہ نے تین تین مختلف حدیثیں لے کر آئے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اچھا امام طبرانی جو ہے اس کو معجم الكبیر میں حدیث رقم سکس ہنڈرڈن شفٹی سکس پھر حدیث رقم نائن ہنڈرڈن تھرٹی اور پھر حدیث رقم نائن ہنڈرڈن تھرٹی اچھا پھر اس کو اسحاق بن راہویہ جو ہے المصند ابن راہویہ میں لائے ہیں اچھا پھر اس کو ابن عمر الدانی جو ہے سنن الواردہ فی الفتن میں لے کر آئے ہیں تو ایک نئی کئی کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے اور صحاستہ کے درجے کی روایت ہے اچھا اگلی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کی راویہ بھی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا یعنی اس کی جگہ دوسرے خلیفہ کے انتقاب پر یہ صورت حال دیکھ کر خاندان بنی حاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ اس پر بار خلافت نہ ڈال دیں مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو یہاں پر تو یہ روایت پچھلی روایت کے ہی مطابقت میں ہے اچھا کچھ لوگ انہیں پہچان کر کہ یہ مہدی ہیں انہیں گھر سے نکال کر باہر لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے تو یہ یہاں پر ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے پچھلی روایت میں یہ تھا کہ انہیں ان کے گھر سے نکال کر مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے یہاں ہے کہ زبردستی کریں گے کیوں؟ کیونکہ وہ خلیفہ بننا نہیں چاہتے ہوں گے اسی لیے تو وہ مدینہ سے مکہ آئیں گے کیونکہ ان کا خلافت میں وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ خلیفہ بنے لیکن لوگ کہیں گے آپ سے بہتر کوئی ہم کسی کو پاتے نہیں ہیں اس لیے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے ان کی بیعت خلافت کی خبر سن کر ایک لشکر مقابلے کے لیے شام سے ان کی سمت روانہ ہوگا یہاں تک کہ جب یہ مقام بیدا پر یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان ہوگا اس میں پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے عبدال حاضر ہوں گے اور ایک شخص شام سے صفیانی نکلے گا جس کے ننیال قبیلہ قلب میں ہوگی اور وہ اپنا لشکر خلیفہ مہدی کے مقابلے کے لیے روانہ کرے گا اللہ تعالیٰ صفیانی کے لشکر کچھ شکستے دو چار فرما دے گا یہی قلب کی جنگ ہے پس وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا پھر خلیفہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور خوب اموال تقسیم کریں گے اور اسلام پورے طور پر دنیا میں تمام ہو جائے گا لوگ اسی ایش و راحت کے ساتھ سات یا نو سال رہیں گے یعنی جب تک خلیفہ مہدی حیات رہیں گے لوگوں میں فارغ البالی اور چین اور سکون رہے گا اس روایت کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں پھر اس کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں ایک اور طریقے پر روایت کرتے ہیں یعنی دو دو اس کے حدیث نمبر ہیں امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط میں حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترپن ون تھاؤزن ون ہنڈرین ففٹی تری اور پھر نائن تھاؤزن فور ہنڈرین ففٹی نائن یہ دو حدیثیں امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں پھر صحی ابن حبان میں یہ حدیث آتی یعنی درجہ صحیح کی حدیث ہے اس کو ابن حبان روایت کرتے ہیں پھر اس کو معمر بن راشد العزدی الجامع میں روایت کرتے ہیں اچھا درجہ صحیح کی جو حدیث ہیں اس کی میں نے آپ کو سات کیٹیگرائزیشن ٹائپس آف حدیث کا جو درست تھا کہ حدیث کی اقسام کا جو درست تھا اس میں میں نے آپ کو اس کی ساتوں اقسام بتائی ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم جو ہے ان کی شرائط کے علاوہ بھی علماء نے اور شرطوں پر درجہ صحیح کی حدیث سے روایت کی ہیں تو ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ صحیح ابن حبان ہے اچھا جو اگلی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ اس کے راوی حضرت علی کررم اللہ وجہوں ہیں یعنی آلِ بیعت کی روایتیں ہیں ساری ساری کی ساری آلِ بیعت کی روایتیں ہیں حضرت علی کررم اللہ وجہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی میرے اہلِ بیعت سے ہوگا یعنی گھر کا حال گھر والے ہی تو بتائیں گے ادھر ام سلمہ وہ اہلِ بیعت حضور کی زوجہِ محترمہ یا حضرت علی وہ بھی اہلِ بیعت تو گھر والے ہی گھر کا حال بتاتے ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں پر اس راز کو افشان زیادہ کیا کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہوگا حضرت علی سے مروی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یعنی اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی شب میں ولایت کے اس بلند مقام پر پہنچا دے گا جو اس کے لئے مطلوب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جو میرا درستہ نا جو شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو قطب اور غوث اس کے اندر میں نے مختلف اقسام بیان کی ہیں قطب کی اور پھر غوث پھر اس کے نیچے جو سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ حضرت پھر ان مقامات میں ہم جائیں کیسے تو بابا یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تم محنت کرتے رہو لیکن تمہارے محنت کا مقصد ان مقامات کو پانا نہ ہو بلکہ تمہاری محنت کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہو اور اس میں پھر تم دلائل اس سلوک تیہ کرتے چلے جاؤ اپنے نفس کو امارہ سے اٹھا کر مطمئنہ کے جو درجات ہیں ان پر لے کے آؤ امارہ سے اٹھا کر مطمئنہ پر لے کے آؤ پھر مطمئنہ کے اپنے کئی درجات ہیں تو یہ عالم شریعت سمجھو پھر اس کے بعد عالم طریقت میں آؤ عالم طریقت میں بغیر شریعت کے کوئی کام نہیں ہے جو صرف طریقت بڑھاتے ہیں شریعت بڑھاتے نہیں وہ گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس تو جایا بھی نہ کرو تو جو شریعت پڑھائیں پھر طریقت بڑھائیں تو وہی صحیح لوگ ہیں پھر طریقت کے اپنے پھر سلوک ہیں پھر معرفت ہیں پھر اس کے اندر اٹھان ہے اڑان ہے عالم لاہوتی ہے عالم ہاہوتی ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے بارحال تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ والی یہ صحہ ستہ کے درجے کی حدیث ہے امام ابن ماجہ اس کو نقل کرتے ہیں السنن میں امام احمد ابن حمل اس کو نقل کرتے ہیں المسند میں امام ابو یعلا اس کو نقل کرتے ہیں المسند میں امام ابن ابی شہبہ اس کو نقل کرتے ہیں المسنف ابن ابی شہبہ میں امام بزار نقل کرتے ہیں اس کو المسند میں امام دیلمی نقل کرتے ہیں اس کو الفردوس میں تو یہ بہت پائے کی جو ہے حدیثیں ہیں تو اس زمن میں ہم نے یہ حدیثیں نقل کی کہ امام مہدی جو ہیں ان سے بیعت کرنے کے لیے عبدال اور اولیاء آئیں گے اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مقام ہے امام مہدی کا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہے علماء مستورات میں بھی اور علماء ظاہرین میں بھی اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم